سٹیج پر میرے ساتھ موجود بلوچستان عوامی پارٹی وکلا وین کے رانوما ہے اور ہم ایک اہم ایشو پہ آج پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کی قیادت میں بلوچستان عوامی پارٹی کی مخلوط حکومت صوبے میں امن آمان کے قیام کو یقینی بنا دیا ہے اور مزید بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے اسی طرح صوبے میں اچھی طرز حکمرانی کے لیے توس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور حکومتی پالیسیوں و اقدامات کی وجہ سے بلوچستان پائیدار ترقی و خوشحالی کی جانب تیزی سے گامزن ہے جس کی وجہ سے حضب اختلاف کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیراعلا جام کمال خان علیانی کی قیادت میں مخلوط صوبائی حکومت نے اسی تیزی کے ساتھ ترقی کا سفر جاری رکھا تو حضب اختلاف کی جماعتوں کا سیاسی مستقبل تاریخ ہوگا اس لئے وہ اسمبلی میں اپنا جمہوری کردار ادا کرنے کی بجائے ہر چھوٹے بڑے معاملے کو موزز عدالتوں میں لے جا کر حکومتی اقدامات کو طول دینے اور حکومت کو عوام کی خدمت سے روکنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں موزز صافی حضرات بلوچستان کی اصل ضروریات ترقیاتی کام ہے جن پر بی اے پی کی حکومت نے بہت کام کیے ہیں شفافیات اور شعور کی بنیاد پر غلط سکیموں کو ایک سو پچاس میلین نیچے لاکر ختم کیا ہے جائزہ سازی کی بارہ سو سکیمات سے زیادہ سکیمات کی جیو ٹیگنگ کی ایکشنز کی تمام سیکٹرز میں پیسے کی برابری کی بنیاد پر تقسیم کی اور بلوچستان فینانشل منیجمنٹ ایک متعارف کرنے والا پہلا صبح ہے اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور گر گر عوام تک خبر پہنچتی ہے اور بلوچستان کے عوام کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کون صبح کے لیے ترقیاتی کام کرتا ہے اور کون ترقیاتی عمل کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے غیر ضروری قانونی چارجوئی کر کے ترقیاتی عمل کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس بے اختلاف پارلیمانی روایات اور حق کے نمائندگی کا لیاز رکھتے ہوئے اسمبلی کے فلور پر تنقید کے ساتھ ساتھ مضبط تجاویز دے کر صبح کی ترقیاتی عمل اور عوام کی خوشحالی کے لیے اپنا حصہ ڈالتے لیکن بدقسمتی سے وہ ترقیاتی عمل کو سبوتاج کرنے اور پارلیمانی روایات فرائز منصبی سے کنارہ کشی اختیار کر کے ترقیاتی عمل کو متاثر کرنا چاہتے ہیں چونکہ پی ایس ڈی پی عوام کے بنیادی ضروریات ترقی و خوشحالی کی زامن ہے اسی لیے ہمیں امید ہے کہ محضرت عدالتیں ترجیب بنیادوں پر انصاب پر مبنی فیصلوں کے ذریعے حضب اختلاف کی سازشوں کو ناکام بنائیں گی حضب اختلاف نے بدنیتی اور بلیک میلنگ کے لیے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے غیر ضروری قانونی چارجوئی کا راستہ اختیار کیا ہے وہ حکومت کو دباؤ میں لاکر پی ایس ڈی پی میں من پسند سکیمات دلوانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بھول رہے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کا کام قانون سازی ہے نہ کہ مقامی حکومتوں کی طرح روڈ اور نالی بنانا بدقسمتی سے قانون سازی کے حوالے سے حضب اختلاف نے اسمبلی میں کوئی کوشش کی اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی قانونی چارجوئی کی کوشش کی اپنے فرائض سے غافل حضب اختلاف کی نظر پی ایس ڈی پی پر ہے اور حکومت کو ترقیتی عمل سے دور رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں بلوچستان کے عوام حضب اختلاف کی اس رویے کی شدید مضمت کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں جیسے دوستو آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری اس بھی اختلاف کی ذمہ دار پولیٹیشنز اپنے جو ان کا پارلیمنٹیرین رول ہے اس کو ادا کرنے کی وجہے سارے دن قانونی چارجوئی میں لگے رہتے ہیں اور ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ اگلے بجٹ تک کاموں کو ڈیلے کیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف نہ ملے اور اس حکومت کی جو مقبولیت ہے وہ رکھ سکے ورنہ ان کا جو اگلے انتخابات میں حشر ہوگا وہ قوم کے سامنے ہوگا اس میں جناب آپ نے بڑا ویلٹ کوئسٹن پوچھا حقیقت یہ ہے کہ فنڈ کسی کو نہیں دیا گیا ہے وزیر اللہ صاحب نے تمام حلقوں میں چاہے وہاں پہ ہمارے اپنے پارٹی کے منتخب ایمپی ایز ہیں چاہے کسی اور پارٹی کے تمام حلقوں میں یکسان ترقیاتی ڈیولپمنٹ فنڈز ضروریات کے مطابق ڈسبرز کی ہیں بیسکلی ایمپی ای کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ترقیاتی فنڈ لے کے نالی اور روڈ بنائیں وہ تو ہم اپنے رول کو بھول رہے ہیں ان کو تو قانون سازی کرنا چاہئے تو نہ کسی منتخب کو فنڈ ملا ہے نہ کسی غیر منتخب کو ملا ہے لیکن مسائل کی نشاندہی آپ نے ایزے جرنلسٹ کی میں نے ایزے وکیل کی اگلے نے ایزے ایمپی ایم این اے کی تیسرے نے ایزے پولیٹیشن کی اور ان ضروریات کو ترجیحی بنیادوں پر حکومت نے پی ایز ڈی پی میں اکومیڈیٹ کیا فنڈز کسی کو ملتے نہیں ہے صرف مسائل کی نشاندہی سب سیول سوسائٹی کر سکتی بیسکلی قانونی جارچارجوئی کی طرف جانا ان کی بدنیتی ہے کیونکہ اگلے جون سے پہلے یہ ایمپلیمنٹ ہونے ہیں انگراؤنٹ یہ ڈیلے کی طرف لے جا رہے ہیں کوٹ تو قانون کے مطابق فیصلے کریں گے اس میں ٹائم لگتا ہے پارٹیوں کو سنا جاتا ہے ان کی بدنیتی جو ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلی فلور پہ جب ایک بجٹ پاس ہوا یہ پی ایز ڈی پی کہاں سے پاس ہوئی ہے اسمبلی سے ہوئی ہے اگلے جون تک معاملات کو پنڈنگ رکھنے کے لیے غیر ضروری عدالتی کاروائی کی طرف بڑے ہیں یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی آپ اسمبلی کے فلور پہ خامیوں کی نشاندہی کرتے اور وہاں پہ سجیشن بھی دیتے صرف خامیوں نہیں سجیشن بھی کرتے کہ یہ سکیم نہیں ہے اس طرح کیا جائے لیکن یہ بدنیتی ہے اس بے اختلاف کی کہ وہ اسمبلی کے معاملات کوٹ کی طرف لے جا رہے ہیں اور کوٹ تو یقیناً میرٹ میں فیصلے کرتی ہے اور کوٹ پابند ہے کہ وہ قانون کے مطابق سارے پارٹیوں کو سنیں ہر ایک کا موقع سنیں تو وہ ایک لنتی پروسس میں چلا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جون سے پہلے اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو یہ بجٹ لپس ہو جائیں گے پھر یہی اپوزیشن ہوگا جو ڈول پیٹے گا کہ نائل حکومت ہے فنڈز لپس ہو گئے ہیں یہ بیسیکلی ان کی نیت خراب ہے یہ انہوں نے صاف وقتوں سے عدالت سے اپروچ نہیں کیا ہے یہ بدنیتی کے ساتھ گئے ہیں ہمارے وزیر اللہ صاحب کا بنیادی تعلق بھی لوکل گورنمنٹ سے رہا ہے وہ خود ڈسٹک نازم رہے ہیں ان کا ڈیوالوشن آب پاور پر یقین ہے وہ چاہتے ہیں کہ اختیارات کی نشلی سطح پر منتقلی ہو لیکن جو ملک کے سیاسی آلات ہیں جو ملک کے معاملات ہیں گورننس ہیں اس کے تناظر میں پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی حکومت جو فیصلہ کرے گی وہ جمہوری فیصلہ ہوگا جام صاحب یک طرفہ اپنے فیصلوں پر نہیں بلکہ وہ پارلیمنٹ پر یقین رکھتے ہیں حکومت کے اجتماعی فیصلوں پر یقین رکھتے ہیں جمہوریت پسند انسان ہیں اور وہ قانون بھی جانتا ہے اور قانون کے عملداری بھی جانتا ہے اس میں آپ صرف حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھیک رہیں گے حکومت کی عزری ابھی بھی ہمیشہ پوری رہی ہے اور جانبوچ کے اپوزیشن کورم ٹوٹوا دیتی ہے جانبوچ کے غائب ہو جاتے ہیں تاکہ جو ڈے ٹو ڈے میٹر ہے پارلیمنٹ کے وہ متاثر رہے ہیں یہ کسی کے ذاتی سٹریٹمنٹ کو اگر آپ کوٹ کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوکری کے اپنے جو شرائط ہیں سرویس رولز ہیں اس کے مطابق اگر اس سے ہٹ کے کوئی کچھ لیتا ہے اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اگر کسی کے اختلفی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پہلی حکومت ہماری ہے جس نے میرٹ پر اپوئنٹمنٹ کی ہیں ہماری پہلی حکومت ہے جو ان معاملات میں بہت اساس رہی ہے اب اگر کسی کی اچھی کارکردگی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا حق بنتا ہے لیکن نوکری ملے گی رولز کے مطابق سرویسیز رول موجود ہے میرٹ کے تقاظے موجود ہیں اس سے ہٹ کر کسی کو نہ نوکری دی جاتی ہے نہ دی گئی ہے نہ اس طرح کی کوئی بات ہے سراسر غلط ہے آپ نے دیکھا ایک آج ٹی وی چینل نے گزرشتہ مینوں اگر آپ کو یاد ہو ایک اس طرح کی بے بنیاد پروپیگنڈا چلایا تھا میں نے خود اس کو لیگل نوٹس دے کے اس کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر دیئے کوٹس میں میں نے وہاں پہ کیس ڈالے ہیں آج وہ چینل اور اس کا جو ہنکر تھا پرسن رانہ مبشر وہ اس کیس سے چھپے ہوئے ہیں وہ اپنے بات کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں اور جب آپ فیمس وزیرالہ ہوتے ہیں تو آپ کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں گی اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قانونی لفظ میں یوز کروں گا قانون میں یہ ہے کہ جس پہ الزام لگتا ہے وہ قانون کا پسندیدہ بچہ ہوتا ہے جب تک کہ کسی پہ الزام ثابت نہ ہو آپ اس کو مجرم نہیں کہہ سکتے آپ اس کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتے اور جام صاحب کی جو مقبولیت کا گراہ فیسر اس کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے نا اس کے لئے کبھی درنے کبھی اتجاج کبھی پارلیمنٹ سے واک آؤٹ قورم ٹھوڑنا کبھی پروپیگنڈے کرنا اس پروپیگنڈے میں کوئی صداقت نہیں ہے آپ کا واحد وزیرالہ ہے جس نے سوشل میڈیا پہ خود کو سیاسی اور سماجی اعتصاب کیلئے پیش کیا ہے وہ آن لائن عوام کے ساتھ عوام کی تنقید بھی سنتے ہیں وہ عوام کو جواب بھی دیتے ہیں وہ خود کو جواب دے کر چکے ہیں سپریم کورٹ نے دس تاریخ کے لئے فیکس کیا ہے حکومت جا چکی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ بھی امیرٹ پہ فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ